اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جب عدل فطر کی رات آتی ہے ملائکہ خوشی مناتے ہیں اور اللہ عز وزل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے فرشتوں سے فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ جس نے اپنا کام پورا کر لیا فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا عجر دیا جائے اللہ عز وزل فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اس کو بخش دیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس حدیث کو پڑھنے کے بعد رمضان کی آخری شب ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم نے پورے ماہ میں کتنی نیکی کی ہے اور آج جو نیکیوں کا صلح ملنے کی شب ہے اس میں ہم کتنے عجر کے حقدار ہے اگر ہم نے ماہ رمضان المبارک میں بھرپور عبادت کی ہے تو ٹھیک ہے اور اگر ہم سے عبادت میں کوتائی ہو گئی ہے تو پھر اب کونسی خوشی ہمیں ہے جس کی اتنی دھوم دھام سے تیاری کرنے جا رہے ہیں ہمیں تو اپنی کوتائیوں پر افسوس و ندامت کرنا چاہیے کہ افسوس صد افسوس ہم سے ماہ محترم رمضان کا حق ادا ہی نہیں ہو سکا صحابہ اکرام اور بزرگان دین کی حیات طیبہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہم پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ حضرات رمضان المبارک کے مہنے میں بے شمار نیکیا کرنے کے باوجود عید کے دن کتنا افسوس کیا کرتے تھے اور ان کو یہ فکر ستایا کرتی تھی کہ کیا ہم نے رمضان المبارک کا حق ادا کر دیا ہے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے منقول ہے کہ آپ عید کے دین گوشائے تنہائی میں بیٹھ کر اتنا روئے کہ ریش مبارک تر ہو گئی لوگوں نے دریافت کیا تو فرمایا جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے روزے قبول ہوئے یا نہیں وہ عید کیسے منائے اسی طرح حضرت صالح رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے منقول ہے وہ عید کے دین اپنے اہل ایال کو اکھٹا کرتے اور سب مل کر روتے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں فرمانے لگے میں غلام ہوں اللہ تعالی نے ہمیں نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کا حکم دیا ہمیں معلوم نہیں کہ وہ ہم سے پورا ہوا یا نہیں عید کی خوشی منانا اسے مناسب ہے جو عذابِ الہی سے امن میں ہو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے حوالے سے سید قورین صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ان کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر ہے اور حضرت صالح رحمت اللہ علیہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں ان حضرات کا یہ حال ہے کہ اس تصور سے رو رہے ہیں کہ کیا خبر ماہِ رمضان المبارک کے روزے قبول ہوئے یا نہیں اللہ کے حکم کی تعمل ہوئی یا نہیں اللہ ہم سے راضی ہوا یا نہیں لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے دل میں کبھی یہ خیال بھی پیدا نہیں ہوتا اور ہم رمضان کے رخصت ہوتے ہی رخص سرور میں مدھوش ہو کر اللہ عزبزل کو بھول جاتے ہیں میرے عرض کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عید نہ منائی جائے ایناً عید منائی جائے مگر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے جائے خوشی کا موقع ہو یا گم کا جیسا کہ حضور تازدار قائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جنہیں قیامت کے دن سف سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا وہ ہوں گے جو خوشی پا گم میں اللہ عزبزل کی حمد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس شب میں یاد کرنی کی فضیلت حدیث پاک میں اس طرح مروی ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے تازدار قائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عیدین کی راتوں میں قیام کرے اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مریں گے